نظرین بھاگ ملکہ بھاگ 2013 میں بننے والی بالی ووڈ کی مشہور فلم ہے جو بھارتی اولمپین ملکہ سنگھ پر بنائی گئی ہے جو ایک لیجنڈ کو کمال کا ٹریبیوٹ ہے اور زندہ دل قومیں اپنے ہیروز کو کبھی فراموش نہیں کرتی فلم کے مطابق ملکہ سنگھ 1935 کو موجودہ پاکستان کے شہر مزفرگر کے ایک گاؤں گون پورا میں پیدا ہوا 1947 میں تقسیم کے دوران فسادات میں اس کے گھر کے تمام افراد مارے گئے اور وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ دھکے کھاتا ہوا ہندوستان پہنچا اور آرمی میں بھرتی ہو گیا اسے دودھ بہت پسند تھا اور دودھ کی لالچ میں وہ آرمی کے سپورٹ سیکشن میں چلا گیا ملکہ سنگھ دیگر فوجیوں کے ساتھ دور لگاتا اور جیت جاتا اور اسے ایک لٹر دودھ ملتا اور وہ گراؤن میں کھڑے کھڑے دودھ پی جاتا اور یوں دوڑتے دوڑتے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ایتھلیٹ بن گیا ناظرین ملکہ سنگھ نے ہندوستان کے لیے کئی سونے اور چاندی کے تمغے جیتے مگر اس کی اصل وجہ شہرت 1960 میں ہونے والی انڈو پاکستان ریس تھی ملکہ سنگھ نے یہ ریس جیت لی اور اس دن پورے ہندوستان میں چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا اور اس وقت کے پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے اسے فلائنگ سنگھ کا خطاب دیا تھا ملکہ سنگھ آج بھی زندہ ہے اور چندی گھر میں رہتا ہے ناظرین جب فلم میں انڈو پاکستان ریس کے مناظر دکھائے گئے تو مدے مقابل پاکستانی ایتھلیٹ کو بار بار عبدالخالق کے نام سے پکارا گیا جو دیکھنے والوں کو فلمی اور فرضی نام لگا مگر جب ہم نے اس پر ریسرچ کی تو پتا چلا کہ پاکستانی عبدالخالق حقیقت تھا اور دنیا اسے دی فلائنگ برڈ آف ایشیا یعنی پرندہ ایشیا کے نام سے جانتی تھی مگر افسوس کہ اس کا تعلق ایک احسان فراموش قوم سے تھا اسی لیے گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گیا اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہی عظیم پاکستانی ایتھلیٹ عبدالخالق ہے ناظرین عبدالخالق کون تھا وہ انڈو پاکستان ریس کیوں ہارا تھا اور اس کے بعد اس نے کیسی زندگی گزاری اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین عبدالخالق اٹھائیس نومبر انیس سو تین تیس جس کو زلہ چکوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں جنڈ آوان میں پیدا ہوا وہ ابتدائی زندگی میں چکوال کے ثقافتی کھیل کبڈی میں بہت نامور کھلاری تھا اس وقت باک آرمی سپورٹس بورٹ کے سربراہ برگیڈیر سی ایچ ایم نے عبدالخالق کو دیکھا تو ان کو سپورٹس میں بھرتی کر لیا جہاں پر عالی تربیت اور کوچنگ نے انہیں بین الاقوامی میار کا بنا دیا عبدالخالق انیس سو چون میں تئیس سال کی عمر میں عالمی منظرنامے پر عبرے انہوں نے اس سال منیلا میں ہونے والی ایشین گیمز میں اپنے بین الاقوامی کریئر کی ابتداء ایسے کی کہ سو میٹر کا فاصلہ ماز دس اشاریہ چھ سیکنڈز میں ٹے کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا اس طوفانی دوڑ کو دیکھنے کے بعد وہاں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود جواہر لال دہرو نے عبدالخالق کو دی فلائنگ برڈ آف ایشیا کا خطاب دیا انیس سو چون کے انہی ایشیای کھیلوں میں عبدالخالق نے چار سو میٹر کی دوڑ میں چاندی کا تمغا بھی سمیٹا ابتدائی دوڑ میں ہی اس قدر عالی کردگی کے بعد پھر عبدالخالق رکا نہیں اس نے آنے والے عرصے میں کئی عالمی ریکارڈز کو تیو بالا کر دیا عبدالخالق نے انیس سو چھپن میں نیو دہلی میں ہونے والی پہلی انڈو پاک گیمز اور انیس سو اٹھاون میں ٹوکیو میں منقضہ ایشین گیمز میں نہ صرف گولڈ میڈلز جیتے بلکہ نئے ریکارڈز بھی قائم کیے ٹوکیو میں انہوں نے سو میٹر کی دوڑ میں اپنا ریکارڈ برقرار رکھا انہی کھیلوں میں انہوں نے دو سو میٹر دوڑ میں چاندی اور چار سو میٹر دوڑ میں کانسی کا تمغا بھی اپنے نام کیا عبدالخالق نے انیس سو چھپن کے میلبرن اور انیس سو ساٹھ کے روم اولمپکس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی میلبرن اولمپکس میں سو میٹر دوڑ کے پہلے دو راؤنڈز میں وہ دوسرے جبکہ دو سو میٹر دوڑ کے پہلے دو راؤنڈز میں پہلے نمبر پر رہے ان چند سالوں اور بعد میں آنے والے کئی اور برسوں میں عبدالخالق نے اپنی مہارت کے جھنڈے گارنے کا سلسلہ جاری رکھا آنے والے چند برسوں میں انہوں نے نا صرف قومی کھیلوں میں سو گولڈ میڈلز جیتے بلکہ بین الاقوامی کھیلوں میں بھی چھتیس گولڈ میڈل اور تیس سلور میڈل حاصل کر ڈالے انیس سو اٹھاون میں صدر ایوب خان نے عبدالخالق کو ان کی بے پناہ صلاحیتوں اور ملکی خدمات کے اعتراف میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا عبدالخالق کو اکثر لوگ انیس سو ساٹھ میں صدر ایوب خان کی طرف سے پاکستان میں منقضہ انڈو پاک گیمز میں انڈین ایتھلیٹ ملکہ سنگھ سے شکست کی وجہ سے یاد کرتے ہیں ناظرین کھیل کے ماہرین عبدالخالق کی اس شکست پر کئی جواز پیش کرتے ہیں مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ اول تو صدر ایوب خان سپورٹس ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے اس لیے ان کی منشاہ یہی تھی کہ ملکہ سنگھ لاہور میں ہونے والی یہ دوڑ جیتے دوسری بات یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس میں ملکہ سنگھ کا پورا خاندان پاکستان میں قتل کر دیا گیا تھا اس لیے وہ غصے میں بڑا ہوا تھا اور بدلہ لینے کے لیے دوڑنے کی بجائے اڑا جا رہا تھا اور تیسری بات یہ ہے کہ عبدالخالق بنیادی طور پر سو میٹر دوڑ کے کھلاڑی تھے جبکہ ملکہ سنگھ دو سو میٹر دوڑ کا ماہر تھا اور انیس سو ساٹھ میں لاہور میں ہونے والی یہ دوڑ دو سو میٹر کی تھی مگر میرے خیال میں یہ تیسرا جواز درست نہیں کیونکہ ملکہ سنگھ نے انیس سو اٹھاون میں ٹوکیو کی ایشین گیمز میں دو سو میٹر کا فاصلہ اکیس اشاریہ چھ سیکنڈز میں تیگ کیا تھا جبکہ عبدالخالق یہی فاصلہ دو برس قبل انیس سو چھپن میں اکیس اشاریہ ایک سیکنڈز میں تیگ کر چکا تھا بہرحال میرے خیال میں شکست کا کوئی جواز نہیں ہوا کرتا مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ماز ایک ناکامی پر ہی ایک آلہ درجے کے ایتھلیٹ کو بھول جائیں جس کا نام ایک عرصے تک کھیل کے ایوانوں میں گھونجتا رہا ہو انیس سو اکتر میں عبدالخالق بھی بھارت کے ہاتھ قید ہونے والے پاکستانی سپاہیوں میں شامل تھے بھارتی حکام کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ان کی ازحد تعظیم کی حتیٰ کہ بھارتی وزیراعظم اندرا گاندی نے انہیں رہا کرنے کی پیشکش بھی کی مگر عبدالخالق نے اپنے فوجی ساتھیوں کے ساتھ ہی رہا ہونے کو ترجی دی جنگی قیدیوں کے اس کیمپ میں ملکہ سنگھ بھی عبدالخالق سے ملنے آیا ملکہ سنگھ کا اس ملاقات کے بارے میں کہنا ہے کہ جب ہم قیدیوں کے کیمپ میں ملے تو دونوں کی آنکھوں میں آنسوں تھے عبدالخالق ملکہ سنگھ سے کہیں بڑا ایتھلیٹ تھا ملکہ سنگھ پوری زندگی نہ کوئی عالمی ریکارڈ بنا سکا اور نہ ہی اولمپکس مگر عبدالخالق کا نام اولمپک میں بھی گھنجتا رہا اور دنیا کے ایوانوں میں بھی ناظرین عبدالخالق صوبیدار کے رینک سے ریٹائر ہوئے اور نیشنل سپورٹس ٹرسٹ میں نیشنل ایتھلیٹ کوچ کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھائی ناظرین یہ رفتار کا بادشاہ دس مارچ انیس سو اٹھاسی کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا اور آپ کا مزار راولپنڈی میں ہے ناظرین جو قومیں اپنے ہیروز کو فراموش کر دیتی ہیں تاریخ بھی انہیں بھلا دیتی ہے اور میں بھاگ ملکہ بھاگ فلم کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ جس کی مربانی سے مجھے اور میرے ہم وطنوں کو یاد آیا کہ ہمارے ملک میں بھی ایک عبدالخالق ہوا کرتا تھا اور وہ ملکہ سنگھ سے کہیں بڑا ایتھلیٹ تھا عبدالخالق نے پاکستان کے لیے سونے کے چھتیس چاندی کے پندرہ اور کانسی کے بارہ تمغے جیتے مگر ہم احسان فراموش قوم ہیں اور احسان فراموش قومیں ہمیشہ ویلن کو یاد رکھتی ہیں ہیرو کو بھول جاتی ہیں اور ہماری اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنے لیجنڈز کے نام تک بھارتی فلموں سے پتا چلتے ہیں اور ہمیں عبدالخالق کا نام تک ملکہ سنگھ بتاتا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو